نیاز احمد مغل ڈی ایس پی سرکل شورکورڈ میر حیات سرگانہ کی زیر نگرانی مولانا محمد عاصب معاویہ سیال تمام مکارتہ بھی فکر قی علماء اکرام ڈسٹکوہ تحصیل آمن کمیٹی کے ممران انجبن تاجران اور میڈیا نمائندگان کے ساتھ آمن واقع کی گئی جس کا مقصد محرم الحرام میں آمن و آمان کو برقرار رکھنا ہے اس موقع پر موجود ہے ہمارے نمائندہ چودری غلام شبیر طاہر آجی غلام شبیر طاہر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جبل کا موجود ہوں اس وقت شورکورڈ میں بتاتا ہے چلو کہ آج آمن کمیٹی کے ممران اور سپیشلی ڈی ایس پی سرکر شورکورڈ مارا یاد سرگانہ اور اسسٹین کمیشن صاحب نے تمام مل کر ایک آمن واقع کی ہے جس امن واقع میں سپیشلی طور پر تمام محرم روڈ کے وزٹ کیا گیا ہے مولانا سے مولیہ سیال صاحب بھی ان کے ساتھ امرات ہیں جنہوں کے حکومتی نمہندگی بھی کر رہے تھے ایتوری عمران رضا ایکسٹیئر مین اور آمن کمیٹری ڈسٹرک کے ممبر ہیں وہ بھی موجود تھے آج بھرپور طریقے کے ساتھ ایک آمن کا جو میسیج وہ شورکورڈ میں دیا گیا ہے میرے ساتھ بھائی اخلاق صاحبی موجود ہیں جنہوں نے زبردست طریقے کے ساتھ اپنی پوری شرکت کی اور تمام معاملات میں معاملات کر رہے ہیں امن کمیٹری شورکورڈ کا پہلی تفہر سے اس طرح ہوگا ہے کہ محرم کے حوالے سے یہاں پر پورا ایک مکمل انتظامے کے ساتھ تعاون کیا جائے میرے ساتھ آسم آبیس صاحب موجود ہیں سر بتائے گا کہ آج امن کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے دیکھیں جی الحمدللہ امن ہماری پہلی ترجیح ہے جب امن ہوتا ہے تو شہر ترقی کیا کرتے ہیں ملک ترقی کیا کرتے ہیں آج ہم نے مشترکہ طور پر امن واق کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم کسی بھی فرقہ ورانہ سرگرمیوں کو ان کو پنپنے نہیں دیں گے اور نہ ہی کسی ایسی فضاء کو قیم ہونے دیں گے جس کی وجہ سے جو ہے محول میں شدت آئے اور لوگ ایک دوسرے کے دست و گریبہ ہوں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک نرم اور پیارہ سا محول قائم کیا جائے جس میں لوگ اپنے اپنے جو ہے عبادات کو احسن طریقے سے سارا انجام دے سکیں الحمدللہ اس میں تمام ہمارے جو ذمہ داران تھے تمام مقاطب فکر کے جو حمایدین تھے وہ سارے ہمارے ساتھ تھے ڈی ایس پی صاحب اور ایسی صاحب ہمارے ساتھ تھے تو یہ ایک اچھی جو ہے مومنٹ ہے اور اس کا بہت اچھا پیغام جائے گا اور دیگر لوگوں کو یہ جو ہے ایک سنگے میل کے طور پر یہ نظر آئے گا کہ وہ اس طرح کر کے اپنے شہر کے اندر امن و امان اور استحقام کی فضاء قائم کر سکتے ہیں جی بالکل امران عزت صاحب ہی موجود ہے امران عزت صاحب بتائیے گا یہ بہت اچھی قومش کیا آپ لوگوں نے سب بل کرے گا محرم رورس کے پر وزر کی آمن کا پیغام دے رہے ہیں کیا بتائیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جناب ڈی پیو جھنگ اور ڈی سی جھنگ صاحب کے وی ان کے مطابق آج ایک میٹنگ میں ہم نے فائنل کیا تھا کہ ایک ہر ایریاز میں ایک امن واک کا انقاد کیا جائے اور ہم جو محمران امن کمیٹی ہیں آج محمران امن کمیٹی ہیں جمن تاجران اور لیسنس داران سب نے مل کے روٹس کا وزر کیا ہے اور ہم تقریباً سارے جو امن کمیٹی محمران ہیں لیسنس داران ہیں انشاءاللہ ہم مل جل کے اشرہ محرم العرام اور امن انداز سے گزاریں گے اور ہم بہت مشکور ہیں جناب ڈی ایس پی صاحب شورکورٹ اور ایسی صاحب شورکورٹ کے کہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کی ہیں ہم سارے جو امن کمیٹی محمران ہیں ان کے انتظامات سے مطمئن ہیں جی بالکل یہاں پر مولانا مفتی نصیر صاحب بھی مجود ہیں جو شورکورٹ میں امن کے حوالے سے ایک ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی امن کے حوالے سے بہت ساری کوشش ہیں اللہ صاحب بتائیے گا آج آپ نے ویزریفی کیا ہے بہت اچھا انیشیٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب ایسی صاحب ڈی ایس پی صاحب ممبران امن کمیٹی میڈیا اور انجمن تاجران کو کہ جن کی کاوش سے یہ خوبصورت دستہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ پورے اور ہم نے آج پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ہمارا نہ کوئی سیاسی اختلاف ہے نہ کوئی مسئل کے اختلاف ہے ہم سب کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے صبح تک ہم سب ایک ہی رہیں گے دیالتاب شاہ صاحب امان کمیٹی کی ممبر ہیں آپ کا بہت کردار امن کمیٹی میں کیا بتائیں گے آپ مولانا صاحب کے فکروں کے بعد کوئی بنیش تو نہیں رہ گی کوئی بات کریں مولانا صاحب نے اس کی مہتائیت کرتا ہوں اور پہلی دفعہ شورکوڈ شیئر دے ساڑے امن کمیٹی اور انتظامیہ دینال امن مہاچ ہویا ہے ملک واسطے ایک اچھا ثابت قدم ہو سی اور اگلا بھی ساڑے دس دن محرم دن اسے طرح نہ پائی چارے نال ساڑے گزرسن اور انشاءاللہ بہت اچھا گزرسن اچھی بھائی خلاس صاحب جو سدر اہل سنت پر جماعت کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جاکم حرم کا پہلا دن سیدنا فروقی آدم شہادت کا دن ہوتا ہے وہ دن سے شہادتیں شروع ہی ہیں دس محرم کو سیدنا محمد صاحب بہتر شہدہ شہید ہوئے الحمدلہ شورکوڈ میں امن ایک بہت سالی امن ہے بیس سال سے امن ہوتا رہا ہے اس امن میں ماشر ولی صاحب تھے مولانا محمد علی صاحب تھے مولانا محمد علی صاحب تھے اور مولانا محمد صاحب انہوں نے امن کے ایک فضاء بنائی اور ایک مثالی امن ہوا بیس سال سے بہت اچھا امن ہوتا رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی اچھا امن ہوگا انشاءاللہ محمد علی صاحب تھے انشاءاللہ ہر لحاظ سے امن ہوگا انشاءاللہ مربانی فرمائیں گے جی بالکل یہاں پر تمام اکاتب فیلو علبائیں کرام نے بھی بھرپور طریقے ساتھ امن کیا ہے میرے ساتھ ڈی ایس پہ موجود ہیں جو کہ روحے روائے شورکورٹ میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی محنت کیا ہے سب تیئے کہ آپ نے بڑی محنت کیا ہے آپ پورے ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور شورکورٹ امن کے بالکل سے آپ بہت پرانے بھی ہیں اور بہت زبردستک آپ انتظامات کر رہے ہیں اور ہر جگہ سے آپ واقف ہیں آپ کیا بتائیں گے سوال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مرب الحرام کا آگاز ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہمارے دو ایونٹس ہوتے ہیں ایک زیرین کی احمد ہوتی ہے اور ایک ہماری اعزاداری ہوتی ہے مجالس ہوتی ہیں جلوس ہوتی ہیں تو دونوں کے لیے ہم نے زیرین کے لیے ٹریفیک پران جاری کر دیا ہے اور مجالس اور جلوس کے لیے ہم نے الہدہ واغ تھو گیٹس، خاردار تار، سنائپرز ریسکیو ورمنٹو کی خدمات حاصل کی گئی ہیں لیڈیز کانسٹیبل اور تمام جلوسوں کو کارڈن کر کے تمام لوگوں کو بارڈی سرچ کر کے چیک کر کے میٹل ڈیٹیکٹر سے جلوس میں شامل ہونا دیا جائے گا اور مجالس میں صرف اے کی راستہ انٹری ایکزیکٹ کا ہوگا اور انشاءاللہ تمام فول پروف انتظامات ہمارے مکمل ہیں اور انشاءاللہ شورکورٹ میں آمن ہے اور آمن رہے گا جی بالکل انہوں نے کہا کہ آمن کی فضاق اہم ہے کامل کی فضاق اہم رہے گی یہ بہت بڑا مثالی آج قتم لیا گیا ہے آمن کے میٹے کے میبران کے طرف سے لحسانس دہران اور ڈی ایس پیسر کا شورکورٹ اور ایسی صاحب کی طرف سے بہت زبدہ انشیٹیف لیا گیا انہوں نے پورا پلین بتا دیا ہے اور انہوں نے کہا یہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ دس دن محرم کیا یہ آمن آمن قیم رہے گا اور یہ ایک مثالی آمن آمن قیم کرنے کے لیے تمام کردار کو انہوں نے ایک زبدہ پیغام بھی دیا شورکورٹ کے عوام کو کہ ہم سب برابر ہیں سب ایک ہیں اور آمن جو ہمارے محرم کا عشرہ ہے وہ آمن آمان اور سلامتی کا دست دست عمل کرتے ہوئے آمن پینا رہیں گے